اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت اللہ السیستانی کے ہاں نماز جمعہ اگر زوال کے چالیس منٹ کے اندر اندر شروع کر دی گئی ہے تو یہ نماز جمعہ صحیح ہے یعنی دونوں قدوے زوال کے بعد شروع کر دیے جائیں اور چالیس منٹ کے اندر جماعت جمعہ کی شروع جماعت جمعہ کی شروع کھڑی ہو جانا چاہیے اگر چالیس منٹ کے اندر جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو یہ جمعہ صحیح ہے اس کے بعد زہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہی جمعہ کی نماز کافی ہوگی لیکن اگر چالیس منٹ کے اندر اندر جمعہ شروع نہیں ہوئی جمعہ کی جمعہ چالیس منٹ کے بعد شروع ہو رہی ہے چاہے اکتالیس منٹ میں شروع ہو رہی ہے تو اکتالیس منٹ سے لے کر سوہ گھنٹے تک اگر کہیں پر نماز جمعہ کی جمعہ شروع ہوتی ہے تو ایسی صورت میں احتیاط واجب یہ ہے کہ اب نماز جمعہ کے ساتھ ساتھ نماز زہر بھی پڑھ لی جائے احتیاط واجب کا مطلب یہ ہے کہ اگر فالعالم اس بات کی اجازت دیتے ہوں کہ سوہ گھنٹے تک بھی نماز جمعہ پڑھ جائے تو وہ جمعہ صحیح ہے تو ایسی صورت میں آیت اللہ سیسانی کے مسائل پر عمل کرنے والے فالعالم کی طرف رجوع کر کے اگر زہر کی نماز نہ پڑھنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے سریع جمعہ کفایت کرے گا لیکن اگر پرس کیجئے کہ کسی مقام پر جمعہ کی نماز زوال کے بعد سے لے کر سوہ گھنٹے کے بعد شروع ہو رہی ہے تو تو یہ جمعہ کی جماعت اور جمعہ کی نماز آیت اللہ سیسانی کے نظرک صحیح نہیں ہے صحیح نہیں ہے کہ مطلب یہ ہے کہ آپ اگر جمعہ پڑھنا چاہیں تو رجعہ کی نیت سے پڑھیں لیکن اس کے بعد آپ کو زہر کی نماز لازمی پڑھنا پڑھے گی زہر کی نماز واجب رہے گی جمعہ واجب نہیں رہا لیکن رجعہ اگر آپ نے پڑھ لیا تو غلط بھی نہیں کیا چنانچہ جمعہ پڑھنے کے بعد زہر کی نماز پڑھنا ضروری ہو جائے گا